بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسپائیڈر اسلامی کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم اور پارک برابر میں پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں حکم دے دیا اٹھا دو اس کو پارک بناو خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمیں مقتلع ہیں ایک بات میں آپ کو پروازے کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھئی اگر غیر قانونی طور پر جگہ پر بنائی گئی ہے مسجد تو وہ مسجد نہیں ہوتی یہ صحیح بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی کی زمین پر جہاں جائز قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے گی وہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے وہ اسی طرح اگر کسی سرکاری جگہ پر بنائی جائے گی تو بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں بنانی چاہیے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ بہت ضرورت کے مواقع پر مسجدیں مرائیں اس کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو تو پہلے کام ان کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لئے جگہ مرائیں نماز قائم کریں تو یہ حکومت کا کام ہے لیکن اگر حکومت پہلو تہی کر رہی ہے آپ بتائیے خود سوچ کے بتائیے کہ سارے ملک میں اپنے شہر کی بات کر لیجئے کوئی ایک مسجد بتا دیں جو حکومت نے بنائی ہو یہ حکومت نے آپ نے خرچے بر تعمیر کیے مندر تعمیر کر لیا وہاں گردوارہ تعمیر کر لیا سکھوں کے لئے لیکن کسی مسجد کوئی مسجد تعمیر کی ہو اپنے خرچ پر کم از کم میرے علم میں نہیں تو جب حکومت کو تہی کر رہی ہے اپنے اس فریضے میں تو کیا مسجدوں سے خالی ہو جائیں شہر اس صورت میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو کسی کی ملکیت نہیں آئے سرکاری ہی سہی مہا پر اگر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں یہ ان کا فریضہ ہے اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کا فریضہ آئے کہ مسجدیں بنا ہیں اب اس جگہ کہیں دور دور تک پورے شہر پورے اس میں مسجد نہیں تھی اور پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بیسے ہی قبضہ کر کے رات و رات مسجد تعمیر کر دی گئی ہو باقی یہ ہے کہ وہ اس کے لئے انہوں نے سوسائیٹی کی اجازت لی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کس نے نقشہ پاس کرایا اور اس کے بعد وہ مسجد بنی اور چالیس سال سے چلی آ رہی ہے اور آپ کوئی بھی جا کر دیکھ لو کہ ہر پانچوں نمازوں کے اندر ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ میں تو کچھ ٹھگانہ نہیں وہ چلی آ رہی ہے آپ کہتے ہیں یہ پارک کی جگہ تھی ارے بھئی پارک کی جگہ تھی چالیس سال نظر نہیں آیا جن لوگوں نے نو سی دیا وہ کیسے دیا اور جن لوگوں نے مدخشہ پاس کیا وہ کیسے پاس کیا آپ چالیس سال کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ یہ گھر قانونی ہے اور میں نے وہ فیصلہ دیکھا جس فیصلے کے تیت یہ بات کہی گئی ہے افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ اور مشکل سے میرے خیال میں بیس سطروں میں لکھا گیا بیس بچے بائیس سطروں میں صرف اتنا ہے کہ کمیٹی کا ایک ممبر ہمارے سامنے پیش ہوا اور اس نے اسے ہم نے پوچھا کہ بیش کہ کیا قانونی کوئی اجازت آپ کے پاس ہے اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے اب ایک ممبر ہے کمیٹی کا کوئی صدر بھی نہیں سیکرٹی بھی نہیں مسجد کا متولی بھی نہیں اس نے پوچھ لیا اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے کہنے کے معلوم ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کو ایک ہفتے کے اندر ختم کر دو تو بڑا افسوسناک قسم کی بات ہے اور عدالتی آداب کے بھی عدالتی جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے بھی پوری رعایت نہیں کی گئی تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس پر نظر سانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیں اور اس کی بارے میں آواز اٹھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے ہر بات میں یہی بولیں بھئی مسلمان بھی تو ہیں وہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس بارے میں قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر لا قانونیت ہم نہیں چاہتے ہم نے کبھی بھی لا قانونیت کی ترغیب نہیں دی لیکن قانون کے دائرے میں رہ کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور جو عدالتی طریقہ کار ہے نظر سانی کا وہ نظر سانی کا طریقہ اختیار کریں تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ جب بھی کوئی برائی ہوگی تو بس مولوی بولے گا اور باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا مساجد کو گرانے کا تو پتہ نہیں کہاں جا کر جا کر اس کی انتہا پہنچے گی تو اس کو خیال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت کی جو اصل خاصیت ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر شریعت کے دائرے میں رہ کر اور الحمدللہ ہمارا قانون بھی اور آئین بھی کوئی اس کے تحفظ دیتا ہے تو اس کے دائرے میں رہ کر اس کے بارے میں جتنا کسی مسلمان سے ہو سکے وہ کرنا چاہیے وہ آخر دعوان آنے الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی